بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میسیل مبشر احمد لیکچرر بیالو جی فرام ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بیٹا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ٹی جی ٹی بیالو جی کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو ایف پی ایسی فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے طرح سیٹس اناؤنس ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے تو تب سلیبس افیشیلی اناؤنس نہیں تھا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دوہزار اکیس والا سلیبس ہے وہ جو پریویس ویڈیوز کے اندر میں نے بتایا تھا میں نے بتایا تھا کہ یہ ویڈیوز دوہزار اکیس کے اندر پہلے آئی تھی تو اس سے میں نے سلیبس ہے وہ آپ لوگوں کو پک اپ کر کے دیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکسٹی پرسنٹ پورشن ہے وہ آئے گا انگلیش اور پیڈاگوجی میں سے اور فورٹی پرسنٹ آپ کے سبجیکٹ کے باقی سکسٹی پرسنٹ جو پریپیریشن میں نے آپ کو بتائی تھی وہ بلکل ویسے ہی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیبس اپڈوئٹ ہونے کے چانسز ہیں جو سبجیکٹ کا پورشن ہے تو وہ الحمدللہ اسی طرح سے ہوا کہ وہ فوٹی پرسنٹ جو سبجیکٹ ہے اس کے ٹاپکس ہیں وہ ڈیسائیڈ کر دی ہیں اس میں سے جو کمیسٹری کا پورشن آیا کرتا تھا وہ بلکل ہی ریموف کر دی ہے تو ٹی جی ٹی کے سلیبس کے بارے میں آج اس کے اندر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ ٹی جی ٹی کا سلیبس کیا کیا اپ ڈیٹس ہوئی ہیں اس کی تیاری کہاں کہاں سے کر سکتے ہیں اس کے لیے کون کون سی بکس امپورٹنٹ ہے اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے اس کا نمبر آف چانسز کتنے ہوتے ہیں اور اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا وغیرہ کیا ہے تو ساری ڈیٹیل انشاءاللہ ٹی جی ٹی بیالو جی کے بارے میں خاص طور پر اس میں ڈسکس کریں گے اور انگلیش اور پیڈاگوجی کا پورشن ہے وہ کہاں کہاں سے تیار کر سکتے ہیں اور ہم لوگ اس میں کس طرح سے آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے تو غور سے سنیے گا ہوپس ہو کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت ہیلپ فل ہوگی آپ سب کے لیے سب سے پہلے ٹی جی ٹی بیالو جی کیا چیز ہے ٹرینڈ گریجویٹ ٹیچرز کی بیٹا سیٹے آئی تھی جو کہ فیڈرل ڈریکٹریٹ کے تھرو سیٹے آتی ہیں ایف پی ایسی کے تھرو سیٹے آتی ہیں اور یہ پورے پاکستان کے لوگ ہیں اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہوتے ہیں سکسٹین گریڈ کی سیٹیں تھیں کوٹا ہر پروفنس کا اس کے اندر دیا ہوا تھا اس کے اندر اپلائی کی ڈیٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہی ہے کیونکہ یہ دو تین ماہ پہلے آناؤس ہوئی تھی سیٹیں اور اس کا ٹیسٹ کتنی دیر بعد ہوتا ہے جو سب سے کومن کوئسین ہے سب سے پہلے اس کا ہی آنسر کر دوں کہ اس کا ٹیسٹ بیٹا کم از کم چھ ماہ بعد ہوتا ہے ٹیسٹ ٹھیک ہے جب ایڈ کی ڈیٹ کلوز ہوتی ہے اس کے چھ ماہ بعد چھ سے آٹھ ماہ کے اندر اندر ٹیسٹ ہوتا ہے تو ابھی تین ماہ ہو چکے تو تین کمہ اور لگ جانے ابھی تین ماہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کی تیاری اچھے طریقے سے کر لیجیے گا سلیبس آناؤس ہو گیا تو ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کے پاس اچھا ٹائم ہے سلیبس آویلیبل ہے تو کمپیٹ کیجئے سب کے ساتھ جتنی بھی سیٹیں ہیں دو ہیں چار ہیں پانچ ہیں جتنی بھی سیٹیں ہیں تو ہر سیٹ کے اندر سے آپ لوگوں کے لیے ایک ہی سیٹ ہے تو آپ لوگوں نے ایک سیٹ کے لیے کمپیٹ کرنا ہے تو نمبر آف سیٹ پر مت جائیں آپ یہ کنسیڈر کریں کہ جتنی بھی سیٹ ہیں ان میں سے ایک سیٹ میری ہے اس جذبے کے ساتھ جائیں اس جوش کے ساتھ جائیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ضرور سیلیکشن ہو جائے گی پوزیٹیویٹی مائنڈ کے اندر لے کے جائیں سیٹوں کو دیکھ کے نمبر آف کنڈیڈیٹس کو دیکھ کے دارنی جایا کرتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں وہ سیٹ لکھی ہو ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی دیر بار ٹیسٹ ہوتا ہے سیلیبس کی اپ ڈیٹس میں بتاتا ہوں اس سے پہلے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا بیٹا اس میں الیجیبیل کون سے ہیں کہ اس میں بیچلر ڈگری چاہیے تھی یعنی کہ بیچلر ڈگری کم از کم ہو اور ساتھ بی ایڈ آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہونا چاہیے اس کے اندر جن جن لوگوں نے اپلائی کیا ظاہر ہے ان کا بی ایڈ کمپلیٹ تھا اور ساتھ بیچلر ڈگری تھی اب اس کے سیلیبس کی اپ ڈیٹ جو سب سے زیادہ ایمپورٹ انٹی بیٹا اس کے سیلیبس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیوز کے اندر بھی بتایا تھا تین حصے کون سے ہیں ایک انگلیش کا پورشن ہے جو کہ ٹونٹی نمبر کا ہوگا ایک اس کے اندر پیڈاگوجی کا پورشن ہے جو پیڈاگوجی کیا ہوتی ہے آرٹ آف ٹیچنگ یعنی بی ایڈ اور ایم ایڈ سے ریلیٹڈ جو پورشن ہوتے ہیں وہ تقریباً فورٹی نمبر کے وہ ہوں گے اور فورٹی نمبر کا اس میں سبجیکٹ ہوگا یعنی ساٹھ نمبر کا اس میں پروفیشنل ٹیسٹ ہے اور چالیس نمبر کا آپ کا سبجیکٹ ٹیسٹ ہوگا یہ سکسٹین گریڈ کی سیٹیں ہیں اب اس کی ڈیٹیل سلے بس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹاپکس کون کون سے آپ نے کور کرنے ہیں سب سے پہلے میں انگلیش سے شروع کروں گا انگلیش کے اندر بیٹا دو میجر چیزیں آپ لوگوں نے کور کرنی ہے گریمر یوز ایج جس کے اندر تینسز ایکٹیوائیس پیسیوائیس اور ڈریکٹ انڈریکٹ پاسٹ پیپرز کو اگر دیکھے جائیں جو ہمارے چینل پر بھی موجود ہیں تو اس کے اندر ایم کے پریبیریشن چینل کے اوپر سالو کر کے دیئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ پاسٹ پیپرز جتنے بھی دیکھے جائیں تو ایکٹیوائیس پیسیوائیس اور اس کے علاوہ گریمر کے اندر سے یہ کوئسین آتے ہیں تو تینسز ایکٹیوائیس پیسیوائیس اور ڈریکٹ انڈریکٹ یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کور کرنے ہیں اور سنٹینس اسٹرکچر 사례 کے سنٹینس سے آپ کو آتا ہے تو آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ دو پورچن ہے انگلیش کے اندر جو آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور اچھے طریقے سے کرنے اس کو آپ تیار کہاں کہاں سے کر سکتے ہیں یا آپ لوگ کسی بھی گرامر کی انگلیش گرامر کی کوئی بھی بک ہے بڑے لیول پر یا ایف ایس ای یا بیچلر لیول کی کوئی بھی انگلیش گرامر کی بک اٹھائیں تو یہ آپ کو سارے ٹاپک سے مل جائیں گے ایون پرفیشنل انگلیش گرامر کی کافی ساری بکس ہیں جو کہ بزار کے اندر آویلیبل ہوں گی تو اس میں انگلیش گرامر ہے آپ لوگ کور اپ کر سکتے ہیں آگے دوسرا پورشن آ جائے گا بیٹا سبجیکٹ کا سبجیکٹ فورٹی پرسینٹ ہے سبجیکٹ کے اندر پانچ ٹاپک سے صرف انہوں نے بتائے ہیں جو کہ بہت آسان کر دیا ہے انتہائی آسان کر دیا ہے اس کو تیار کرنا پانچ ٹاپک کون کون سے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے جی تھیوریز آف ایولوشن تھیوریز آف ایولوشن کے اندر یہ لیمارکیزم ڈاروینیزم اور اس کے بعد یہ ہارڈی وینبرگ لاؤ اور اس کے علاوہ تھیوری آف سپیشل کریشن اس طرح کی جو جنرل تھیوریز آف ایولوشن سے ریلیٹڈ یہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے کچھ آپ لوگوں کو ایف ایسی اور فیڈرل کی بک سے مل جائیں گی کچھ یہ کیمپیل کی بک سے مل جائیں گی کچھ راون کی بک سے مل جائیں گی اور ایولوشن کی ڈاکٹر ریاض الاکرامے کی بک مجود ہے تو اس میں سے بھی مل جائیں گی یا پی ایس ورما کی بک میں سے بھی تھیوریز آف ایولوشن کا ٹاپک ہے یہ مل جائے گا تو اتنی ساری بکس ہیں جن میں یہ تھیوریز آف ایولوشن دی ہوئی ہیں اور ایون ایمکے پریپیریشن کے چینل کے اوپر ہم نے ایک کمپریہنسیف لیکچر ایک گھنٹے کا تھیوریز آف ایولوشن کے بارے میں بنایا ہوا ہے تو اب لوگ وہاں سے یہ پڑھ سکتے ہیں آگے آ جاتا ہے جی دوسرا ٹاپک نیوکلیک ایسڈ نیوکلیک ایسڈ کے اندر بیٹا نیوکلیک ایسڈ کی ڈسکوری ڈی اینے آر اینے ڈی اینے اور آر اینے کی ٹائپس اور ایون ڈی اینے ریپلیکیشن وغیرہ بھی اس کے اندر آپ لوگوں کو تیار کرنے پڑے گی کیونکہ یہ ٹاپک کافی بڑا ہے تو نیوکلیک ایسڈ کا یہ مطلب نہیں کی صرف ڈی اینے کا سٹکچر آپ لوگوں نے ڈی اینے کی فنکشننگ اس کی ریپلیکیشن ٹرانسکریپشن ٹرانسلیشن یہ بھی آپ لوگوں کو تیار کرنی پڑے گی ایون میوٹیشن وغیرہ سے بھی وہ کوشن پک اپ کر لیتے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ دوسرا ٹاپک ہے نیوکلیک ایسڈ تیار کرنا ڈی اینے اور آر اینے اس کی ٹائپس یہ وہ سارا کچھ اس کا فنکشننگ وغیرہ بھی ٹھیک ہے اور میوٹیشن بھی اس کے اندر آ جائے گی ایون کروموسوم کا سٹکچر بھی اس کے اندر آپ لوگوں کو کوراپ پڑنا پڑے گا تھیوریز آف ایولوشن نیوکلیک ایسڈ تھرڈ ٹاپک اس کے اندر جو آ جاتا ہے بیٹا وہ کونس ہے مینڈیلین لاز آف انہاریٹینس یعنی کہ کلسیکل جنیٹکس مینڈل کی جو ڈسکوری ہے وہ ساری اس کی ہسٹری اس کے علاوہ law segregation law of independent assortment یہ آپ لوگ کہاں کہاں سے کار سکتے ہیں وہ نیوکلیک ایسڈ والا بھی FSE federal کیمبل راون ان ساری بکسے سے کار سکتے ہیں سیم یہ جو مینڈیلین لاز آف انہاریٹینس آپ لوگ FSE کی بکسے then federal کی بکسے اس کے علاوہ پی ایس ورما کی جنیٹکس کی بک ہے اور ڈاکٹر ریاضل اکرامے کی جنیٹکس کی بک ہے ادھر سے آپ لوگ یہی سا cover up کر سکتے ہیں تو تین ٹاپکس ہو گئے میں نے آپ لوگوں کو بولا ہے کہ پانچ ٹاپکس ہے پہلا آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ theories of evolution ہے دوسرا نیوکلیک ایسڈ ہے تیسرا میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے منڈیلین لاز آف انہاریٹینس چوتھا ہے سیلڈوین سیلڈوین میں میوسیس میٹوسیس سیل سائیکل اور اس کا کنٹرول میوٹک ایررز میٹوٹک ایررز یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں FSE federal again کیمبل کی بک ہو گیا یا کسی بھی سیل بیالوجی کی بک سے آپ لوگ یہ سیلڈوین کا ٹاپک ہے وہ کور اپ کر سکتے ہیں ایون ڈاکٹر ایزال اکرامے کی بک ہے یا بوٹنی سی کی بک ہے تو اس کے اندر سے بھی آپ کو میوسیس اور میٹوسیس ہے یہ مل جائے گی زولوجی اے کے اندر بوٹنی سی کے اندر اور ایون سیل بیالوجی کی کسی بھی بک کے اندر یہ موجود ہوگا ٹاپک تو آپ لوگ کسی بھی بک سے کور کر سکتے ہیں سیلڈوین کا ٹاپک چار ٹاپک ہو گئے اور پانچوں ٹاپک جو کہ ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایزالوجی سے ریلیونٹ ہے فائلہ اینیمل فائلہ کے کریکٹریسٹکس ان ورٹی بریٹ اور فرٹی بریٹ یعنی کہ کنگڈم اینے ملیا آپ لوگوں نے کمپلیٹ تیار کرنا ہے ایف ایسی فیڈرل کیمپ بیل اور راون چار بکس میں آپ کو بتا رہا ہوں ایف ایسی فیڈرل کیمپ بیل بیالوجی اور راون بیالوجی اور ایون سولیمون بیالوجی ان پانچ بکس سے آپ لوگ اگر کور کر لیتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا جو فائلہ کا پورچن ہے وہ بھی کور ہو جائے گا تو یہ صرف پانچ ٹاپکس ہیں جو کہ آپ لوگوں نے ٹی جی ٹی بیالوجی کے لیے کرنے ہیں فورٹی پرسنٹ کے لیے اور بکس میں نے آپ کو منشن کار دیں انگلیش گرامر کا بیس نمبر چالیس یہ ساٹھ نمبر ہو گیا چالیس نمبر بیٹا آئے ہیں پیڈا گوجی سے پیڈا گوجی کیا ہوتی ہے آرٹ آف ٹیچنگ جو کہ بی ایڈ ایم ایڈ اور ایم ایڈ 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 کی بکس میں سے ٹاپک لیے گئے ہیں اور یہ سارے کے سارے ٹاپکس آپ لوگوں کو بی ایڈ اور ایم ایڈ کی بکس سے مل جائیں گے اور ہم لوگ اس کی تیاری کہاں سے کرواتے ہیں انگلیش گرامر کے بھی ہمارے بیٹا یہ جتنے ٹاپکس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سب کے ہم ویڈیو ریکارڈڈ فارم میں لیکچر پروائیڈ کرتے ہیں پیڈا گوجی کے پورشن کے ہمارے اپنے نوٹس ہیں کمپریینسیو تھیوریٹیکل نوٹس ہیں پھر وان لائنر نوٹس ہیں پھر اس کے ایم سی کیوز بیس نوٹس ہیں اسی طرح سنگلیش کے نوٹس ہیں اس کے پریکٹس بکس دیتے ہیں اور ساتھ اس کے ویڈیو لیکچرز بھی دیتے ہیں پھر ٹیسٹ سیشن لیتے ہیں اسی طرح بیالوجی کے بھی پریکٹس بکس بھی ساتھ دوں گا ساتھ اس کا مٹیریل بھی پروائیڈ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو پروائیڈ کی جائیں گی جو پی ڈی ایف فارم کے اندر اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ کنڈکٹ گیا جائے گا تو یہ ٹیسٹ سیشن ہم کیسے لیتے ہیں وہ انڈ میں ڈسکس کرتے ہیں اب ایڈوکیشنل سائکالوجی کا پورشن ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں پانچ ہی ٹاپکس آلموسٹ اس کے دیئے ہوئے ہیں جی ایڈوکیشن سے ریلیٹیڈ سب سے پہلے آ جاتا ہے جی ایڈوکیشنل سائکالوجی دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی ٹیچنگ سٹریٹیجیز تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے کلاس روم مینجمنٹ چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے جی گائیڈنس اینڈ کیریئر کانسلنگ پانچھوے نمبر پر اس کے اندر آ جاتا ہے جی بلومز ٹیکسانومی نالج آر بلومز ٹیکسانومی اور ٹیسٹنگ اینڈ ایویویشن پانچ چھے ٹاپکس ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اس کے اندر کور کرنے ہیں اس کے علاوہ میں جو ایمیج ہے وہ بھی اٹیچ کر دوں گا جو افیشیل سلیبس کا ہے اسی ویڈیو کے اندر تو یہ بیٹا آپ لوگوں کا سو نمبر کا اس طرح سے پیپر ہوگا ٹیسٹ کتنی دیر بعد ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیئے ٹیسٹ آلموسٹ بیٹا جو ہوتا ہے وہ چھے سے آٹھ ماہ بعد آتا ہے ایف پی ایسی کا تھوڑا سا پروسیس سلو ہوتا ہے چھے سے آٹھ ماہ کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے سلیبس افیشیل یا ناؤس ہو چکا ہے تو جو بھی سٹوڈنٹ سے الحمدللہ دو سیشن اس کے میں پہلے کنڈکٹ کر چکا ہوں اسی لحاظ سے اسی سلیبس کے لحاظ سے میکسیمم سلیبس جو ہم نے جو چیزیں ہیں وہ سبجیکٹ کے لحاظ سے ہم لوگوں نے کور کروائی تھی جو سائیکالوجی سے یہ جو ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ایڈوکیشنل سائیکالوجی کلاس روم مینجمنٹ ڈسیپلن ڈیچنگ سٹریٹیجیز ان سے ریلیونٹ اور انگلیش کا پورشن کور کروایا تھا بائیولوجی کا پورشن وہ رہتا تھا تو وہ اب انشاءاللہ یہ جو پانچوں ٹاپکس ہیں یہ کور کروا دیے جائیں گے تو یہ طریقے کار ہوگا ہمارا نیو سیشن ہے انشاءاللہ فیفت یہ فرسٹ اپریل سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے فرسٹ اپریل سے کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے جو ٹی جی ٹی بائیولوجی کا سٹوڈنٹ ہے وہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر ہم سارے نوٹس یعنی اس کی بکس ساری پی ڈی اے فارم میں اس کے علاوہ نوٹس ہیں پریکٹس کے لیے جو ایم سی کیوز ہیں ایڈوکیشنل سائیکالوجی کے اور انگلیش کے وہ بھی پروائیڈ کریں گے ایون بائیولوجی کے بھی کافی سارا مٹیریل ہے پروائیڈ کریں گے میں کوئی بھی ایم سی کیوز کی بک ہے آپ کو ریکمنڈ نہیں کروں گا کبھی بھی ایم سی کیوز کی بک سے آپ پڑھیں گے تو آپ لوگ سٹیٹیجیکلی فیل ہو جائیں گے ہمیشہ تھیوریٹیکل پڑھنے تھیوریٹیکل اپروچ رکھئے گا کوئی بھی ایم سی کیوز کی بک بزار کی بک اٹھا کے اگر آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ فیلئر کا شکار ہو جائیں گے ہمیشہ theoretically یہ topic different books سے آپ لوگوں نے تیار کرنے ہے جیسا کہ سیلڈ وین ہے تو سیلڈ وین پہلے FSE سے پڑھو پھر federal کی بک سے پڑھو پھر کیمپیل کی بک سے پڑھو راون بیالوجی کی بک سے پڑھو کسی ملیکولر بیالوجی کی بک سے پڑھو پھر ان کا ایک comprehensive test پچاس آٹھ نمبر کا جب میں آپ سے conductor کروں گا تو آپ لوگ چیک کیجئے گا کہ آپ لوگوں کی کتنی strategic way سے different way سے تیاری ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ ہم ہر topic کے پہلے books پروائیڈ کرتے ہیں پھر اس کا test لیتے ہیں test کے بعد اس کی discussion کرواتے ہیں اور ساتھ video lectures ہیں recorded form میں پروائیڈ کیا جاتے ہیں zoom پر ہم lecture نہیں لیتے یہ ہمارے strategy ہوتے ہیں اور ہر test کے بعد پھر discussion کروائی جاتی ہے یہ ڈائی سے 3 ماہ کا session ہوتا ہے ہر 3 ماہ بعد یہ ہمارا session start ہو رہا ہے ابھی یہ 3rd session ہے TGT biology کے حوالے سے ہم start کرنے جا رہے ہیں 1st April سے تو جو بھی student ہے join کرنا چاہتا ہے تو وہ دیئے گا نمبر کے اوپر جو کہ ویڈیو کے اندر میں نمبر ہے وہ لگا دوں گا تو آپ لوگ دیئے گا نمبر پر رابطہ کر کے تو اپنی تیاری کو complete کر سکتے ہیں باقی اگر خود سے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو میں نے بتا دیا جو ایڈوکیشن کا portion ہے وہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کی بکسے سے تیار کریں بیالوجی کا portion ہے میں نے بکسے بتا دیا آپ لوگوں کو دو تین بار ویڈیو کے اندر انگلیش گرامر کی کسی بھی بکسے آپ لوگ تیاری کر سکتے ہیں ہوپسو کہ یہ سارا سلیبس اور اس کی آؤٹ لائن ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی اگر اس کے علاوہ بیٹا اور بھی کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے پورے سیشن کی جو فی ہوتی ہے وہ 5,000 ہوتی ہے اڑائی سے تین ماہ کے اندر اس ایک ایک چیز کو ٹوپیکل ہم لوگ کور کرواتے ہیں ابھی جیسا کہ پہلے جو گروپس چال رہے ہیں ان کا انگلیش گرامر کا پورشن ہے وہ کور کرویا جا رہا ہے اس سے پہلے ان کا یہ ایجوکیشن سے ریلیونٹ پورشن کور کرویا ہے تو آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے یہ تینوں پورشنز ہیں وہ تیار کروائے جائیں گے اور ان کے ٹیسٹ ان کے ڈسکشنز ان کے لیکچر ریکارڈر فارم میں ہر چیز پروائیڈ کی جائے گی باقی بیسٹ آف لکٹو آل اف یو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن کے اندر جو اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو وہ ضرور پوچھئے گا تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ